سادہ ڈاکٹر ڈاڈیف الویس تو ایک جنرل کانفرنس کے افتتہی سیشن سے خطاب کریں آپ کو لے چلیں گے خواتین و حضرات السلام علیکم آج اسلام آباد کے اس پرسکون محول کے اندر اتصادی تعاون تنظیم اور پائیکو کی پارلمانی اسمبلی کی دوسری جنرل کانفرنس میں ای سی او کے ارکان ممالک اغانستان آزربائیجان ایران کازکستان کرغزستان پاکستان اجتاجکستان اور ترکمنستان ترکی اور ازبکستان کے اراکین پارلمان اور ان کے وفود کا خیر مقدم کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج کی یہ تقریب ای سی او پارلمانی برادری کے عوامی نمائندوں کی دوستی اعتماد اور باہمی مفاہمت کے جذبے کے تحت مشترکہ خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی کوشش اور عظم ظاہر کرتی ہے مجھے ایکو سے میرا تعلق بہت پرانا ہے ایکو بننے سے پہلے کا اور جب میں آپ سب بندوبین کی اور سپیکرز کی باتیں سن رہا تھا تو مجھے اپنے نوجوانی کے وہ واقعات یاد آئے جب میرے ایک چچا بڑے پڑے لکھے چچا ازاد بھائی جہاں مجھے ماحولیات کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی احادیث کا ذکر کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جس آپ شد واقف نہ ہو کارل وستاف یونگ جو ماحولیات کے اعتبار سے بہت بڑی شخصیت تھی اور آج اب اس کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی تو وہ مجھے اتنے اچھے الفاظ سنایا کرتے تھے جن کا ان ممالک کا جن کے نام نقشے پہ موجود نہیں تھے اور جب میں وہ سنتا تھا تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا اور امکان نہیں تھا ان کی آزادی کا بہت سارے ممالک جو آج یہاں موجود ہیں تو جب میں ان کے نام سنتا تھا تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر یہ آزاد ہو جائیں تو دنیا کے اندر اسلامی مساوات اسلامی برادری اسلامی اخوت کے حوالے سے بہت کام ہوگا تو اللہ کا احسان ہے کہ آج بیٹھے بیٹھے مجھے وہ سب یاد آ رہا تھا کہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس کی تعبیر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تعبیر کا بھی احتمام کرتا ہے مگر بلا وجہ نہیں ہوتی وہ تعبیر وہ تعبیر ہوتی ہے محنت کے ساتھ وہ تعبیر ہوتی ہے پہلے آپ نیت کرتے ہیں پہلے آپ تغاریر کرتے ہیں پہلے آپ ایک دوسرے کو تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں اچھا اور دنیا کے اندر اس بات کی بے انتہا سخص ضرورت ہے کہ ایک اشتراک پیدا ہو قوموں کے درمیان خاص طور پر مسلم امہ کے درمیان کیوں کیوں کہ مسائل بہت بڑے ہیں کیوں کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ساٹھ ستر سال میں اگر کسی قوم نے سفر کیا ہے اور مشکلات سے گزری ہے وہ مسلم امہ ہے جس نے لاکھوں جانے جس کی قربان ہوئی ہیں دنیا کی سوپر طاقتوں کی رائیولریز کے اندر اور خود ہم اپنے آپ کو جب سنبھالا نہیں دے سکے تو اس کی وجہ سے جو ہمارا ہشر ہوا مگر یہ مسلم امہ کے وسائل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے اور خاص طور پر جب آپ ایکو کو دیکھیں تو مشترکہ تاریخ ثقافت مذہب اور تجارت کے قدیم رستوں اور راستوں کے اور بندھے ہوئے ہیں ہم ان سب چیزوں کے اندر تو یہاں مجھے امید نظر آتی ہے اس وقت جب دنیا کے معاملات ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یہاں کی طاقت ریجنل طاقت تو یہاں موجود ہے اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں پر ذکر ہوا کہ آٹھ ملین سکوئر کلومیٹرز ایکو کے ایکو میں ہیں ذکر ہوا کہ پانچ سو ملین افراد ان قوموں میں بستے ہیں ذکر ہوا کہ یہ پانچ فیصد کا لینڈ ماس ہے دنیا کا اور چھ فیصد آبادی کا ماس ہے اور یہ تو بہت بڑی طاقت ہے ابھی اس میں اور دوسرے مبالک کا ذکر بھی نہیں ہے تو بہت بڑی طاقت ہے اور اس وقت دنیا کا حال کیا ہے یعنی جو فورمز ہیں آپ نے ایک بڑی اچھی فورم ایکو کے نام سے بنائی ہوئی ہے دنیا کی فورمز اس وقت اقدار سے آری مورالٹی کا ذکر نہیں ہے اور ویسٹڈ انٹریسٹ اور اپنے مطالب کی بنیاد پر ضروریات اور خواہشات کی بنیاد پر اکھٹا ہوتے ہیں اخلاقیات کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے تو لہٰذا اس وقت دنیا کو کیا ضرورت ہے اس وقت دنیا کو ضرورت اس لیڈرشپ کی ہے جو انسانیت والی لیڈرشپ ہو اس وقت دنیا کو وہ ضرورت ہے اس بات کی جو انقلاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس میں انسانیت کو اہمیت دی جس میں ماحولیات کو اہمیت دی جس میں اس بات کا ذکر ہوا دیکھئے آج آپ نے سب نے ذکر بیماری کا کیا کووٹ کا دیا کیا انسان کے اوپر جو مشکلات آئی ہیں ان کا ذکر کیا اس میں ماحولیات تو بڑی اہم ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحولیات کی بات جب پانی بہت تھا تب بھی ذکر کیا کہ دریا کے ساتھ بھی وضو کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو خود اپنے اوپر کفایت کرتے تھے آج کل ویسٹ کا ماحول ہے تو جو اور اخلاقیات اور انسانیت اور انصاف یہ بنیادیں بنی مسلمان معاشرے کی جیسے جیسے مسلمان معاشروں نے ان بنیادوں کو چھوڑا ہے تو دوسری قوموں نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو ترقی آفتہ قومیں کمزوروں کے ساتھ کرتی ہیں جب آپ آج دنیا میں بات کرتے ہیں کہ ظلم روک دو ہمارے اوپر ظلم کیوں ہیں ہمارے اوپر اقدار کے اعتبار سے ڈبل سٹینڈرز کیوں ہیں تو دنیا آپ کی بات سنتی بھی نہیں ہے جب آپ جب نامو سے رسالت کے حوالے سے بلیسفمی کے حوالے سے جب آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ تو دنیا آپ کی سنتی نہیں ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں مگر یہ بتا دوں اگر کمزور ہیں تو طاقتور بھی ہوتے جا رہے ہیں دنیا نہیں سنتی آپ کی پھر دنیا کو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں ڈبل سٹینڈرز ہیں تم ہالوکاست کے بارے میں یورپ کے اندر گفتگو کرنے سے روکتے ہو اور جو گفتگو اس کو چیلنج کرے گا اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہو تمہارا قانون کہتا ہے کیوں کہتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کے ضمیر پر بھاری ہے اس لیے قانون سزا دیتا ہے کہ کوئی اس کو اس سے انکاری کرے گا تو وہ آپ کو تکلیف دے آپ کے لیے ہوگی اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی میں ہم سے ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں ان کے خلاف اگر تم بات کرو گے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کی سنتی نہیں ہے دنیا تو لہٰذا جہاں آپ مختلف چیزوں سے گزرتے ہوئے آپ کن کن چیزوں سے گزرے ہیں دہشتگردی سے گزرے ہیں آپ کے اوپر الزامات لگے اس دہشتگردی کے چکر میں جو اصلی تحریکیں تھیں آزادی کی ان کو بھی دہشتگردی کے فریمورک کے ساتھ دیکھا گیا ہندوستان دنیا کو یہ کہتا رہا کہ جو کشمیر کی آزادی کی جستجو ہے اس کے اندر دہشتگردی ہے فلسطین کی آزادی کے حوالے سے اسرائیل کہتا رہا دہشتگردی ہے تو لہٰذا ہمارے اوپر تو جو آزاد ہونا چاہتے تھے جن کے ساتھ ظلم تھا جن کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا تھا ان کے اوپر دہشتگردی کا لیبل لگا کر اس چیز کو دبا دیا گیا پھر ہمارے ہاں خود کچھ مسائل پیدا ہوئے جس میں ادم برداشت انٹالرنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی آپس میں بھی انسانیت کے اعتبار سے جو ادم برداشت کی کیفیت ہے یہ معاملات کو چلنے نہیں دیتی انتقوموں کو ترقی نہیں کرنے دیتی تیسری بات جس سے آپ گزرے ہیں اور پاکستانی قوم بھی گزری ہے وہ ایک انتہا پسندی کی کیفیت ہے جس کے اندر مذہب کے انٹرپریٹیشنز کے اندر بھی ایک ایکسٹریمز کی طرف ہم گئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کو اسلام کا وہ رخ دکھایا گیا جو حقیقت سے دور تھا یہ مسائل موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ محولیات کے مسائل اس کے ساتھ ساتھ کوویڈ نائنٹین کے جو مسائل ہوئے اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہمیں اور آپ کو تو انداغہ بھی نہیں تھا پتہ بھی نہیں تھا ہم تو یہی پڑھ کر تاجب کرتے تھے کہ کہ ابابیل کے موں میں کنکریاں ہوں گی اس سے بھی ہاتھی مر جاتے ہیں تو اللہ نے قدرت اتنی دکھائی کہ جو تم سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو وہ ایسے وائرس کا جس کو اگر جمع کیا جائے تو ایک کین کا آدھا بھی بھڑا نہیں آ سکتا ساری دنیا کا وائرس اگر جمع کر لیں اس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں محولیات کے اعتبار سے آپ بات کریں تو کم سے کم دنیا کے اندر جو آپ کے متعلق سوچ ہے اس کا بھی مقابلہ کریں جو تاثب آپ کے خلاف ہے اس کا بھی مقابلہ کریں اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ الفاظ کے ذریعے وہ آپ کی آوٹریچ کے ذریعے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹیلیویژن کے ذریعے وہ آپ کی اچھے کاموں کے ذریعے ہوتا ہے اور اس وقت دنیا کے اندر آپ مسلمان ممالک نے یہ بات اب شروع کی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ بلاسفیمی کیا ہے اسلاموفوبیا کیا ہے اچھا اسلاموفوبیا صرف یہ ذکر کی بات نہیں ہے کہ تکلیف ہمیں پہنچی اسلاموفوبیا کی بنیاد پر قوموں کی پولیسیز بن جاتی ہیں اور کمی کمی قوموں کو اگر احساس ہوتا ہے تو اس کا ذکر نہیں ہوتا مگر قوموں کی انٹرنیشنل پولیسیز کے اندر مسلمان ممالک کے ساتھ ایک تاثباتی کیفیت رہی ہے اور کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ان کے ممالک کے ساتھ بھی وہ کیفیت رہی ہے جب وہ یورپین یونین جوائن کرنا بھی چاہتے تھے تب بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ مختلف تھا اب کوویٹ کے حوالے سے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے اندر بہت اس کا پریشر رہا پاکستان نے ایک انوکھی اس کے اندر جسجو رکھی ہے کامیاب ابھی دنیا کے اندر کوویٹ موجود ہے پاکستان میں بھی موجود ہے مگر جس نظم کے ساتھ پاکستان نے مقابلہ کیا بڑی اہمیت ہے اس بات کے اندر اور آپ کو میں اسلامی تاریخ سے اس کی مثال بھی دوں گا جس تنظیم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا ایک یہ جذبہ کہ ہم اپنے ہاں لوگ ڈاؤن کر کے اور بند کر کے لوگوں کی روزگار کو ختم نہیں کریں گے یہ ایک جذبہ ایسا تھا کہ جس کے اندر پھر اللہ نے برکت ڈالی مگر دنیا کہتی تھی کہ بند کر دو ہمارے پرائیم منسٹر نے اس بات کا احتمام کیا کہ روزگار ختم نہیں ہونے دیں گے احتیاط کریں گے دنیا کہتی تھی کہ تم انپڑ ملک ہو تمہارے ہاں کافی لوگ انپڑ ہیں تم نظم و ضبط کے ساتھ کر نہیں سکتے جن ہم نے دیکھ لیا جن ممالک کی اندر نظم و ضبط تھا وہ تو باقاعدہ پروٹیس کر کر جلسے جنوس کر کر وائلیٹ کرنا چاہتے تھے وہ جو طریقہ کار بتائے گئے پاکستان نے کسی حد تک سو فیصد لوگ تو کبھی بھی عمل نہیں کرتے مگر ایک نظم کا مظاہرہ کیا تنظیم کا مظاہرہ کیا مساجدیں احتمام کے ساتھ ایسو پیس کے ساتھ کھلی رکھیں اللہ سے تعلق برقرار رکھا لہٰذا مکمل کامیابی ابھی نہیں ہوئی ہے اور ہم اپنا جاری رکھتے ہیں اپنے پریونشنز کو مگر ایک تنظیم کے ساتھ اور تنظیم کیوں ضروری ہے ملکوں کے لئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت بھی کرتے تھے تو مڑ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ لائن تم سیدھی بناو تنظیم کی اہمیت ان قوموں کے اندر ہے جو قومیں ترقی کرتی ہیں اور جیسے جیسے مسلمان اپنے اندر ایک نظم پیدا کرے گا انسٹیٹیوشنز کا قیام کرے گا بغیر انسٹیٹیوشنز کے ترقی نہیں ہوتی انسٹیٹیوشنز کا قیام کرے گا رکھے گا احتمام رکھے گا تو سارا یورپ کے اندر جو ترقی ہوئی اور اس کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنیں جو ویسٹرن یورپ کے اندر وہاں ترقی ہوئی ایسٹرن یورپ کے اندر کئی کئی سو سال پیچھے رہے کیونکہ انسٹیٹیوشنز کی اہمیت نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایکو بات کرے تو ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو موضوع آپ کی گفتو کے اندر اگلے دو دن کے اندر آئیں گے اس میں عورتوں کا مقام لیڈرشپ کے اندر بھی بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر قائد آزم محمد علی جنہ نے جب بھی یہ بات کی تو کہا کہ جب تک عورت برابری کے ساتھ کام کے اندر برابری کے ساتھ نہیں نکلے گی معاشروں کے اندر تب تک پوری یگانگت کے ساتھ قوم کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی ہم آپس میں ایکو کے اندر تعلقات بہتر کرنا چاہیے تجارت کے بڑے مواقع ہیں چائنا پاکستان اقتصادی رہداری ایک مثال ہے جس کے اعتبار سے بہت سارے سنٹرل ایشن کنٹریز کا تعلق پانی کے ساتھ اور سمندر کے ساتھ ہوگا یہی طریقہ تجارت کا آپس میں ہم ممالک کے اندر اس کو فروغ دیں گے اور آپ ہی کے موضوعات کے اندر تجارت کا فروغ بھی ہے اور ٹورزم کا فروغ بھی ہے تاکہ آپس میں ہم ان قوموں کے اندر ایکو والی قوموں کے اندر ہم آپس میں دوستییں بڑھائیں آپس میں ترقی کے راستوں کے اندر کامپیٹیشن کریں اس وقت دنیا کے اندر جن مظالم سے گزر رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب طاقتور معیشت کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے معاشرت طاقتور اور معیشت طاقتور کے ساتھ جب دنیا میں قدم رکھو گے تو سب آپ کی بات بھی سنیں گے ہمارے وزیر فورن افیرز کے انہوں نے ایک بات کہی جا کر ان کے اوپر پھر لیبل لگائے گیا کہ آپ انٹی سیمیٹک بات کر رہے ہیں آج کل گفتو کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا تو ہم انٹی سیمیٹک بات نہیں کر رہے ہیں بلکل کلیر رہنا چاہیے آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں یہ لیبل لگا کر دنیا کو دکھائے جاتا ہے ہولوکاست یاد دلائے جاتا ہے اور یہ ظلم وہ قوم کر رہی ہے جو ان چیزوں سے گزری ہے ہم انٹی سیمیٹک نہیں ہیں ہم انٹی زائنسٹ ہیں ہم انٹی اسرائیل ہیں ہم انٹی اپارتھائیڈ ہیں یہ اپارتھائیڈ ساؤت ایفریکہ سے کہیں زیادہ خراب ہے جو ساؤت ایفریکہ والا اپارتھائیڈ ہم نے دیکھا تھا کہیں زیادہ خراب ہے جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں صرف وہاں نہیں یہ اپارتھائیڈ کی کیفیت کشمیر کے اندر بھی اب اہاں ہوتی جا رہی ہے تو ہم ایپارتھائیٹ کے خلاف ہیں ہم جینورسائیٹ کے خلاف ہیں اور ہماری گفتوک اگر اس طرح سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں انٹی سیمیٹی کو ہمیں یہودیوں سے اور یہودیت کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہے ہماری وہ ابراہیمک ٹریڈیشن کے مذاہب ہیں یہ ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے مسیحیت کا بھی کرسچینٹی کا بھی ذکر ہے ہم انٹی زائنس اور انٹی کرسچن نہیں ہیں ہم ہر اس قوم کے خلاف ہیں جو ظلم کرے جو استثال کرے جو فلسطینیوں پر ظلم کرے جو کشمینوں پر ظلم کرے جو کہیں بھی کسی وجہ سے انسانیت پر ظلم کرے تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے خواب اور ایکوں کے خواب ہیں بہت اور ان خوابوں کے لیے تعلیم کا ضروری ہے کہ تعلیم ہو ان خوابوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اشتراک کے ساتھ دنیا کی پالسیز کے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور اس کے بغیر انسانی مساوات اور انسانی انصاف کا امکان نہیں ہے دنیا کے اندر جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا اس وقت انسٹیٹوشنز آر ناٹ بیسٹ آن موریلٹی بیسٹ آن ویسٹڈ انٹریس اور اس وقت دنیا کو اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو یہ باتیں جو میں آپ سے کہتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو تین چار دن کے دو دن کے کانفرنس ہوگی اس میں سے بہت اچھی چیزیں نکلنے کا امکان ہے سیشنز کا آغاز ہو چکا ہے مجھے یقین ہے کہ شرکہ آپ اس میں با مقصد گفتو کریں گے با مقصد ایسے کاموں کی نیت کریں گے جس کو آپ امپلیمنٹ بھی کریں گے یہ یاد رکھئے گا کہ کبھی کبھی کانفرنسز کانفرنسز ایسی ہوتی ہیں بیٹھتے ہیں گفتو کرتے ہیں اور برخواست ہو جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے اندر نشات ثانیہ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اب آپ جو ڈیلیبریشنز کریں گے ان پر عمل کرنے کے لیے بھی بہت سارے کام کریں گے میں یہ شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں زباکستان کا کہ انہوں نے پیکو کے چارٹر کو سائن کیا اور افغانستان کا کہ جنہوں نے چارٹر ریٹیفائے کیا اور افغانستان کے حوالے سے میں یہ بات کہہ دوں کہ ہم سب دعاگوں ہیں کہ افغانستان میں امن آئے میرے بھائیوں نے بے انتہا قربانیے دی ہیں میرے بھائی تیس چالیس سال سے بڑے حالات کی خرابی سے گزرے ہیں سب سے زیادہ نقصان افغانستان کا افغانستان کا ہوا سپر پار رائیول ویزن کیا چلائی جاتی رہیں اور اس کے بعد دوسرا نقصان پاکستان کا ہوا کہ وہاں سے بہت سارے ریفیجیز پاکستان میں آج بھی قیام رکھتے ہیں اور میں ترکی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی شام سے بہت سارے ریفیجیز کے لیے دل کھول کر انہوں نے ان کو پناہ دی دنیا بات کرتی ہے سب دنیا ہیومینیٹیرین ایشوز پر ہمیں نصیحت کرتی ہے مگر جب ریفیجیز جاتے ہیں تو ان کو میڈیٹیرین میں ڈوبنے دیا جاتا ہے ان کو پناہ نہیں ملتی یہ مسلمان ہے جس نے مثال قائم کی ہے کہ ہم ریفیجیز کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ویلکم کرتے ہیں تو آپ یاد رکھئے یہی چیزیں ہیں جو قوموں کو بڑا کرتی ہیں اس کے اندر جو قیمت لوگوں نے ادا کی وہ کوئی قیمت نہیں ہے وہ جو اخلاقی طاقت آپ کو حاصل ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں کمپیریزن کرتا ہوں جب بھی یورپ اور ویس کے لوگ آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ تم لوگ ایمیگریشن ریفیجیز کے حوالے سے دیواریں کھڑی کرتے ہو اور ہم نے انسانیت کا ثبوت دیا تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کوشش کریں گے کہ اغوانستان کے اندر آمن آئے ان کے اپنے خواہشات کی بنیاد پر اپنی نیگوسیشن کی بنیاد پر وہاں پر آمن آئے کیونکہ اغوانستان کو بہت فائدہ ہوگا اس آمن کا ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں دنیا جانتی ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان کو فائدہ ہوگا تو میں اسی کے ساتھ ساتھ مہمانان گرامی ان الفاظ کے ساتھ ہی میں ای سیو کی پارلیمنی اسیمبلی کی دوسری کانفرنس کا آغاز بھی کرتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات